اس مرشد ڈراما اس وقت پاکستان کا سب سے ہٹ فیمس ڈراما بن چکا ہے اور اس کی وجہ ایکٹر بلال عباس و دورے فشان کا اس ڈرامے میں ایک ساتھ پرفارم کرنا ہے ہمارے پاکستانی ڈراماز کو ہمسایہ ملک بارت میں بھی پسند کیا جاتا ہے حالانکہ انڈیا کی شو بیز انڈسٹری پاکستان سے بڑی ہے انفیکٹ بڑا پیسہ بھی کماتی ہے مگر اس کے باوجود انڈین فینز اپنے ڈراماز کو چھوڑ کر پاکستان کے ڈراماز کو دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستانی ڈراماز کی کانی حقیقت پر مبنی اور کلیر ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات پاکستانی ڈراماز کی یہ بھی ہے کہ ان پاکستانی ڈراماز کو تیس چالیس قسطوں میں ختم کر دیا جاتا ہے ٹو دی پوائنٹ سٹوری کو بنایا جاتا ہے بارتی سٹار پاکستانی ڈراماز کی پاکستانی ادھاکاروں کے کام کی تعریف کر چکے ہیں ریسنلی ایک فورم پر بارتی سٹار کپل شرما سے جب پاکستانی ڈراموں کے مطلق سوال کیا گیا تو کپل کا کہنا تھا کہ تیرے بن اور عشق مرشد جیسے ڈرامے یہاں بارت میں بھی فینس بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں اور اگر کسی گیسٹ کو کپل کے شو میں بلانا ہو تو فینس کی بڑی تعداد کپل کی ٹیم کو ریکویسٹ کرتی کہ آپ اس سٹار کو اپنے شو میں بلائیں جیسے کپل نے پاکستانی ایکٹر عمران عباس کو بھی اپنے شو میں بلائیا تھا اور اب ریسنلی پاکستان سے جس جوڑی کو سب سے زیادہ کپل کے شو میں بلانے کی ریکویسٹ ہے وہ واج علی یومنا زہدی کی جوڑی اور ساست بلال عباس اور دورے فشان کی جوڑی ہے جس کی بارتی فینس اور پاکستانی فینس ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ انہیں بلائیا جائے اور کپل شو پروڈکشن ٹیم کو بھی اس بات کا اچھے سے اندازہ ہے کہ اگر ہم ان پاکستانی جوڑیوں کو اپنے شو میں بلاتے تو وہ شو شاید کپل کا سب سے وائرل اور زیادہ ریٹنگ دے گا کیونکہ ان سٹارز کے آنے سے پاکستان اور بھارت دونوں کی ویورشپ اس شو کو ملے گی اور دونوں دیسوں سے ویوز آئیں گے کپل شرما بھی پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کر کے کئی فورم پر تعریف کر چکے ہیں سو اگر ابھی تاکہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ارنی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ